بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین زندگی ایک بہت حیرت انگیز سفر کا نام ہے جب اس کا آغاز ہوتا ہے تو آپ نہیں جانتے کہ آغاز ہو چکا ہے ملوم نہیں ہوتا ختم کب ہوگا سفر کے دوران بہت سے ایسی باتیں ہوتی ہیں جو آپ نہیں جانتے ہیں بہت سے ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جن میں آپ کا کوئی کردار نہیں ہوتا آپ کو بے تہاشا فوائد ملتے ہیں اور دینے والے کا پتہ نہیں چلتا نہ یہ علم ہوتا ہے کہ کیوں دے رہا ہے بے در پہ نقصانات اور تکلیفیں ملتی ہیں تکلیف پہنچانے والی ذات نظر نہیں آتی بقول شخصے یوں تو کیا کہ نظر نہیں آتا کوئی تم سا نظر نہیں آتا جھولیاں سب کی بھرتی جاتی ہیں دینے والا نظر نہیں آتا زیر سایہ اسی کے ہیں ہم سب جس کا سایہ نظر نہیں آتا ہمیں علم ہونا چاہیے کہ ہم کس کے زیر سایہ ہیں وہ کون سی ذات ہے جس نے یہ بہت بڑی لا محدود کائنات پیدا کر دی کائنات لا محدود ہے جب تک اس کی حد کا علم نہ ہو چونکہ ہمیں اس کی حد کا علم نہیں اس لئے یہ آج تک سائنس دانوں اور اہل علم کے نظریک لا محدود ہے کتنے ہی سیارے ستارے اور کہکشائیں ہیں جن تک ہماری رسائے نہیں اس کتاب کائنات کے کتنے ہی اور آکھ ایسے ہیں جن پر آج تک روشنی نہ پڑ سکیں خود انسان بھی ایک ایسی ہی کتاب ہے جس کا پوری طرح علم نہیں ہو سکا مقول حضرت واصف علی واصف ورک ورک میری نظروں میں کائنات کا ہے کہ دستے غیب سے لکھی ہوئی کتاب ہمیں ہمیں چاہیے کہ انسان کی عزت کریں اس کے کپڑوں کو نہ دیکھیں اس کے رویے سے دھوکہ نہ کھائیں ہر حال میں اس کی عزت اور تقریم کریں کائنات کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو انسان کی آنکھ میں سما سکتی ہے اس کے ذہن میں محفوظ ہو سکتی ہے اور اس کے دل میں اس کا پورا نقشہ تیار ہو سکتا ہے اشرف المخلوقات ہم اسے ایسے ہی تو نہیں کہتے زیست مکتب ہے امتحان نہیں اس مصرے کو پڑھنے سے پہلے میں زندگی کو ایک محض امتحان سمجھتا تھا حالانکہ امتحان تو سیکھنے کے بعد ہوا کرتا ہے اس سے پہلے کیسے ہو سکتا ہے اب جا کر ایک بات سمجھ میں آئی ہے اور وہی درست لگ رہی ہے زندگی نہ مکتب ہے نہ امتحان آپ سیکھتے بھی ہیں ہر لحظہ آپ کا امتحان بھی جاری رہتا ہے یہی اس کی حقیقت ہے کہ اس کے بارے میں کچھ تیار نہ کیا جائے جو سیکھا اور کیا جائے اس کا خیال رکھا جائے کہ وہ اچھا ہو بس یہی زندگی ہے آپ کیا کہتے ہیں کومیٹ سیکشن میں اس کا ریپلے ضرور کیجئے گا موسیقی موسیقی